موسیقی غزہ پر اسرائیلی جاہریہ سلامتی کوہسن کا ہنگامہ خیز جلاس اسرائیل کی حمایت میں امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کر دیا روسی مندوب کا کہنا ہے کہ فوری اور دیر پہ جنگ بندی اولین ترجیح ہونی چاہیے وضع کے رہاشیوں کی بے دخلی کا حکم واپس لینے کا مطالبہ چینی مندوب نے کہا کہ غزہ میں انسانی علمیہ کو روکنا ہماری ترجیح ہے امریکی وزیر خارجہ کا ایک بار پھر ایران پر الزام انتونی بلنکن نے کہا کہ حماس اور حزباللہ کو تہران کی حمایت حاصل ہے ایران یائز کی پروکسز نے کہیں بھی امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تو واشنگٹن فیصلہ کن کاروائی کرے گا سعودی وزیر خارجہ کا غزہ کا محاصرہ فوری ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ پاکستانی مندوب منیر اکرم بولے کہ فلسطین اور کشمید پر کابس افواج نے عوام کو ازادی سے حق سے محروم رکھا غیر کارونی قبضے کے خلاف ازادی کی جدوجہد کو دہشت گنڈی کا نام نہیں دیا جا سکتا ہماس کے حملے بلا وجہ نہیں فلسطینیوں کو چھپن سال کے بدترین قبضے کا سامنا ہے زمین چھینی مسلسل تشدد کا سامنا کرنا پڑا اقوام متعدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوترس سرامی کانسل اجلاس میں پھٹ پڑے کہا جنگ کے بھی قانون ہوتے ہیں حسب تالو سکولوں پر بمباری اور قتل عام انسانیت نہیں سچائی آشکار کرنے پر اسرائیلی انٹونیو گوترس سے ناراض اسرائیلی وزیر خارجہ علی کوہن نے گوترس سے ملنے سے انکار کر دیا پوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کی کر دیا غزہ میں جنگ بندی کے لئے سفارتی کوششیں جاری سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا امریکی سردر جو بائرن سے ٹیلیفونیں کراب تھا دونوں رہنماوں کا تنازع کے خطے میں پھیلاو روکنے خطے کے استحقام کے لئے سفارتی کوششیں بڑھانے پر بھی اتفاق ادھر فرانسیسی سردر کی اسرائیلی وزیر آزم کے بعد فلسطینی سردر محمود عباس سے بھی ملاقات جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اردن کی ملکہ رانیہ کا فلسطین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہتی ہیں مشرق وصلہ کے لوگ غزہ پر مغربی ردعمل سے حیران ہیں مغربی ممالک کے دورے مواقع سے سخت مایوسی ہوئی فلسطین کی ازادی کی جنگ کو دہشتگردی سے جوڑنا نادانی ہے اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نظری کے تحت جبر ہو رہا ہے آرمی چیف جنرل سیدا سے منیر کی فلسطینی صفیر سے گفتگو جبری انخلا روکنے اور غزہ کے لیے رہداری کھولنے کا مطالبہ کہا حماس کا ردعمل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں مجید الاکسا کی بے حرمتی کے جواب میں ہیں عالمی برادری اسرائیلی فوج کو جاری مظالم کی حوصلہ افضائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو پاکستان اور آئی ایم ایف کی درمیان سٹینڈ بائی موہدے پر مذاکرات قریب ایک ہتر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے دو نومبر کو بات چیت شروع ہو گئی مزارت خزانہ کو مذاکرات کی کامیابی کا یقین ایف بی آر کی بچڑ خسارے کے ستاسی عرب کے حدف کے قریب پہنچ گیا آئی ایم ایف نمائنگا نے کہا کہ مذاکرات کے لیے سات نومبر کی تدویز دی تھی پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے مطلوب تمام ڈیٹا اکٹھا کر چکی سٹاف لیول مذاکرات کامیاب ہو گئے تو دسمبر میں پیسٹ کی منظوری دے دی جائے تھی اپیلوں پر باقاعدہ دلائل دینے ہیں یا ریفرنس پاپس لینا ہے نیب پروسیکیوٹر آئندہ سمات پر عدالت کو آگاہ کریں الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اپیلوں کی بحالی پر سمات کے دوران نیب کو نوٹس جاری کیا گیا کامیاب دالت میں موجود نیب پروسیکیوٹر نے نوٹس فصول کیا موقع اپنایا ادارے کو اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ بازابتہ جواب ادارے سے ہدایات لے کر جمع کروایا جائے گا یہ بھی بتایا کہ ادارے کا نواز شریف کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں جو سہولت نواز شریف کو دی جا رہی ہے باقیوں کو بھی دی جائے نواز شریف کی طرح چیئرمن پی ٹی آئی کی بھی سزا معتل ہو چکی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل میں تحاپس کی درخواست کے دوران لتیف خوصہ کی سزا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپری ٹینڈر جیل کو بلا لیتے ہیں وہ بتا دیں گے کہ کیا سہولتیں اور اقدامات کیے ہیں درخواست پر آرڈر کر کے اگلے ہفتے کیس دوبارہ لگا دیں گے لتیف خوصہ نے موقع پہ اختیار کیا کہ پہلے سے محفوظ کیے گئے فیصلے سنا دیں ان مقدمات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی چیئرمن پی ٹی آئی کی تو سزا بھی معتل ہے پھر بھی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جیل سپریڈر جینڈر کو اسی لیے بلا رہا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے کہ عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں صرف چھے دن باقی اکتیس اکتوبر تک غیر قانونی افراد کا ہر صورت پاکستان سے انخلاہ ناغذے افتان باشندوں کی رضا کرانا طور پر وطن باپسی گزشتہ روز تین ہزار ایک سو بچاسی افراد اپنے ملک چلے گئے اب تک سرسٹھ ہزار نو سو اسی افغان پناہ غزین اپنے ملک وطن واپس چلے گئے وطن واپس جانے والے افغان چیریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چالیس سال سے رہائش پزیر تھے خوش ہیں کہ ہمیں رہنے کی جگہ دی گئی پاکستان میں ہم نے عزت سے روزگار کم آیا پاکستانی حکومت کے حکوم پر افغانستان واپس جا رہی ہیں پاکستان میں بطن واپسی بہت خوش ہیں بومی ارلین کا مالی بہران سنگین اندھن کی فراہمی معمول پر نہ آئی مزید انچاس پروازیں منسوخ کر دی گئیں کراچی سے لاہور، پیصل آباد، گوادر کی پروازیں منسوخ اسلام آباد سے شارجہ، گلگت، ریاد اور سکھر کی فلائٹس کینسل لاہور سے دبائی، سیالکورٹ سے شارجہ اور دبائی، پشاور سے دبائی اور ملتان سے شارجہ کی پروازیں بھی منسوخ بینکوں نے سات ارب پوری کرس کے لیے حکومتی گارنٹی نہ ملنے پر تحال رقم جاری نہ کی پرواز منسوخی سے پی آئے کو یومیا کروڑ روپے کا نقصان دو ہفتے میں دو سو سے زائد پروازیں منسوخ ہونے سے نو ارب روپے کا نقصان ہو چکا اشیخ اور انوش کی قیمتوں میں روز بر روز اضافہ عوام چینی کی مٹھاس کو ترس گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت آج روپے بڑھا دی گئی مہنگی چینی بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب نہیں حالی ریکس شہریوں کا مو چڑھانے لگے ملتان میں چینی اور دالے نایاب پیس آباد میں نو ماہ سے چینی اور آٹے کی سپلائے مہندود چہرے قائد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی موجود نہیں چہری مہنگے دامو مارکٹ سے خریدنے پر مجبور عوام نے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سستی کی بلا تاتل فرامی کا مطالبہ کر دیا ملک میں بجلی چوری سے نقصانات اور روک تھام سے متعلق اقدامات جاری وزیراعظم نے اہم اچلاس طلب کر لیا بجلی چوروں کے خلاف کاروائیوں پر بریفنگ دی جائیں گی آپریشن شروع ہونے سے اب تک ہونے والی ریکبری سے آگاہ کیا جائے گا وزارت دوانائی کے حقان نگران وزیراعظم کو بریفنگ دیں گی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں پرویز الہی کی انٹراکورٹ اپیل پر سمات پرویز الہی کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ جیوریشنل میجسٹریٹ کو اختیار ہے وہ شواہد نہ ہونے پر ملزم کو ڈسچارج کر سکیں سنگل بینچ نے خلاف قانون جیوریشنل میجسٹریٹ کا فیصلہ کالا دم قرار دیا مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے خلاف سنگل بینچ کا فیصلہ کالا دم کیا جائے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو معونت کے لیے طلب کر لیا اس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی سرکاری مرازمین کو اختانے کا کیس فواز چودری سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش جج طاہر عباس نے استفسار کیا کہ کیا حال ہے فواز چودری نے جواب دیا بس نزلہ زکام اور خانسی ہے جج نے نمارکس دیئے کہ اپنا خیال رکھا کریں آپ بڑے لوگوں کو عزیز ہیں فواز چودری نے موقع پہ خیار کیا کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آ گیا کیس ختم ہو گیا ہے تیرہ نومبر کو الیکشن کمیشن میں سمات ہے اس عدالت میں کیس کی سمات چودہ نومبر تک ملتوی کر دیں عدالت نے استعداد منظور کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کی عام اندخابات میں غیر ملکی میڈیا اور مبسرین کو دعوت ریجسٹریشن کے لیے اوپن ڈور پالیسی رکھتی کسی بھی سیاسے جماعت سے وابستہ افراد کی بطور اوبزرویس ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی غیر ملکی صحافی اور مبسرین کو تمام قوائف اور دستاویزات جمع کر آنا ہوں گے کسی بھی ادارے سے مہرکہ شخص کی اتھاریٹی لیٹر کے بغیر ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی حکومت سے سیکیورٹی کلیرنس دکھانا بھی لازم الیکشن کمیشن نے عام اندخابات کے لیے جنوری دوہزار چوبیس کو کرانے کا اعلان کر رکھا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف اہم مقابلے کی تیاری قومی کریکٹرز آج سے تربیتی مشکو کا آغاز کریں گے چردم برم سٹیڈیم چننائی میں ٹیم کا نیٹ سیشن شام شے سے نو بجے تک شیڈیور پاکستان اور جنوبی افریقہ ستائیس اکتوبر کو مدے مقابل ہوں گے قومی ٹیم کو سیمی فائنل میں رسائی کے لیے اگلے تمام میچز جتنا ضروری پاکستان نے اب تک پانچ میچز میں سے دو میں سے کامیابی حاصل رکیٹ کے عالمی جنگ میں آج آسٹریلیا اور نیدلائن نرودز آزما ہوں گے ایرون جنٹلی سٹیڈیم میں میچ تو پہر ڈیڑھ بجے شروع ہوگا سیمی فائنل تک رسائی کے امکانات روشن رکھنے کے لیے کینگروز کو جیت درکار انجری سے نجات کے بعد ٹریویس ہٹ کی آسٹریل بھی فائنل الیون میں باپسی متوقع مانوش کو آج آرام دی جانے کا امکان آؤٹر فارم سٹیف سمیت ایک سو پچاسوے ون ڈے کو یادکار بنانے کے لیے پر امید ادھر ڈت سائٹ بھی پھر بڑا کارنامہ سر انجام دینے کو تیار نیدلائن کے اجنوبی ایفریکہ اور شولنکا کے خلاف اترنے والے سپارٹ کو برکرہ رکھنے کا امکان سیمی فائنل کی امیدیں زندہ رکھنے کے لیے ڈت سائٹ کے لیے بھی میچ اتنا ضروری ہے بھارتی آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کی انگلینڈ کے خلاف میچ میں بھی شرکت مشکوک ہاردک پانڈیا تحال مکمل فش نہیں ہو سکے ٹیم مینجمنٹ بھی فوری کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں بھارتی کرکیٹر بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں چکنے کی انجری کا شکار ہوئے بھارت اور انگلینڈ 29 اکتوبر کو مردے مقابل آئیں گے ٹار فوٹبولر کرسٹرانو رینالڈو کا جادو پھر چل گیا ایشین چیمپئنز لیگ میں النسر کلب کو اہم فتح دلا دی فاتح ساؤوڈی کلب نے قطر کی الدخیل کو چار تین سے مات دی رونالڈو نے دو بار گین کو جال کی راہ دکھائی اور فلائی مخلوق نے بچے کو زمین کے لیے اپنا سفیر مقرر کر دیا اینیمیڈڈ کامیڈی فلم الیویو کا ٹریلر جاری فلم آئندہ برس لیکم مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے کی موسیقی